سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی راجہ یاسر ہمایوں سرفراز سے ملنے چکوال کورٹ سرفراز میں ان کے آبائی گھر پہنچے خود باہر آ کر استقبال کیا ڈیٹھ صدی پرانے آبائی گھر کو پرانی طرز سے آراستہ کیا گیا ہے پیدا فیصل آباد میں ہوئے تعلیم امریکہ میں حاصل کی الیکشن آ کر چکوال سے لڑے کیا فیصل آباد کی شہری سیاست راست نہیں آئی جی چکوال مجھے ہمیشہ سے پسند تھا ایک تو ظاہر ہے ابائی شہر ہے بلکہ چکو خان میرا انسیسٹر تھا جس کے نام پی یہ ہے تو ایک لگاؤ تو تھا اور یہاں کے لوگ بھی مجھے ہمیشہ اٹریکٹ کرتے تھے ان کی باتیں ان کے کلچر تو شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے امریکہ سے واپس آنے کے بعد یہاں سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا سیاست میں دلچسپی تو زمانہ طالب علمی سے تھی یونیورسٹی آف لوریڈا میں پاکستانی سٹوڈنٹس اسوسییشن کے صدر رہے کیا سیکھا میں جی وہاں پہ پی ایس اے کا بھی صدر رہا اس کے بعد سینٹ کا بھی ممبر تھا یونیورسٹی کے تو وہاں سے ایک چیز سیکھے کہ all politics is local جو پاکستان کی ہو انٹرنیشنل ہو امریکہ میں ہو اس کے بیسک جو قائدے ہیں وہ ایک جیسے چکوال جیسی دور افتادہ جگہ پر o level اور a level کا maher's college قائم کیا اس کا مقصد کیا تھا یہ خیال کیوں آیا بیسکری تھی جب میں امریکہ سے آیا تو اس وقت تک مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ شاید ہمارا جو graduates ہیں جو یہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں ان کا level شاید ہمارے ہمسائیوں والے کے برابر ہی ہوگا یہ بہتر ہو شاید اور کیونکہ میں تو ایچیسن college سے پڑھ کے امریکہ چلا گیا تو آپ ایک ببل میں رہ رہے ہوتے ہیں واپس آیا تو یہ realization ہوئی کہ ہمارا average graduate کا level بہت کام ہے اور ایک IT industry جس کو میں پاکستان میں لانا چاہتا تھا اس کے لیے شاید جو human resource ہے وہ میں محصر نہیں ہے تو میرے پاس دو options تھی ہمیں واپس چلا جاتا میں نے سوچا کہ اپنے دانست میں جو میرے لیے possible ہے اپنے وسائل میں اور رہے کے جدو جد کرنی چاہیے کیونکہ بارہ لیک پورا سائز زندگی امریکہ میں گزارنا مجھے کوئی appeal نہیں کر رہا تھا تو میں نے یہ decide کیا کہ میں اپنے علاقے میں تعلیم کے فروغ کے لیے ذاتی level پہ کچھ کام کروں اور میرے ذہن میں ایک paradigm تھا کہ اس طریقے سے پڑھایا جائے تو middle class کے بچے شاید بہتر perform کریں گے higher classes کے بچوں سے اور اسی جو educational paradigm میں اس کو لے کے میں نے یہ school شروع کیا ایک experiment تھا اور اللہ کے فضل سے انتہائی کامیاب experiment رہا آپ کے college میں پڑھنے والے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوا یہ بہت بڑی satisfaction ہے جی میرے لیے کہ ہر طرف جو مائرز college کے بچے ہیں وہ excel کر رہے ہیں مختلف fields میں باہر کے ملکوں میں سب سے زیادہ اگر آپ prominent کہیں تو ایک بچے نے o level میں world top کیا اور پھر nyu میں full scholarship پہ چلا گیا تو یہ ایک میرے لیے اس وقت بہت بڑی achievement تھی 2010-11 میں result تھا وہاں پہلا batch تھا جو k1 سے لے کے o levels تک یا a levels تک یہی پہ تھا تو اس کے بعد سے ہر سال جو ہیں دنیا کے prominent universities میں جاتے ہیں پاکستان کی لمز میں یا even o levels کر کے ان کو جو مہنگے سکول ہیں وہ full scholarships دے دیتے ہیں اسلام آباد میں اور لاہور میں سیاست میں آنے سے پہلے نوکری بھی کی اور private business بھی یہ دونوں جو fields ہیں ان میں ناکام ہو گئے تو سیاست میں آئے actually جی نوکری میں تو بہت زیادہ کامیاب تھا جب امریکہ میں تھا تو پہلے سال کتاب ڈاٹ کام بوم تھا اور stock options تھے میرے پاس اور ایک start-up میں میں نے جاب start کی جان بوجھ کے تاکہ اوپر جانے کا موقع ملے تو مجھے صرف ڈیڑھ سال بعد وائس پریزیڈنٹ کی پوسٹ آفر ہو گئی وہاں پہ اور company investment کی آفر بھی تھی لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے کوئی خاص attraction نہیں تھی ایک پورا صحیح زندگی گزارنے میں کوئی challenge نظر نہیں آرہا تھا اور دوسرا میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا تو واپس آ گیا واپس آیا تو initialی as such میں کوئی business man business man نہیں ہوں اللہ کا فضل ہے جو خاندانی جہداد تھی لائلپور میں بھی اور چکوال میں بھی وہ اس کا اتنا income آ جاتی تھی کہ گزارہ ہو رہا ہے اور میرے سارے cousins جو ہیں وہ بغیر کوئی خاص کام کی گزارہ کر رہے ہیں لیکن میرا یہ جو businesses and they are more of social enterprises اور ما شاء اللہ سب کامیاب ہیں اور چکوال میں ایک innovation اور نئی چیز لے کے آئے بالکل ایک قصبہ type شہر تھا چھوٹا سا تھا ابھی بھی چھوٹا ہے لیکن یہ پہلا اوے لیول سکول پہلا سوپر مارکٹ پہلی جدید ریسٹرانٹ فارمسی یہ کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ تو ایک شروعات جو ہے وہ میں نے امریکہ سے واپس آنے کے بعد ان تمام businesses میں کی اور شاید جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چکوال میں شاید یہ نہیں چلیں گے وہ جب کامیاب ہوئے تو پھر اور لوگوں کو بھی ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی growth وہ یہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ پہلی بار پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے اور سبائی وزیر برائے انفرمیشن ٹیکنالوجی ہیں آپ پر کون اتنا مہربان ہے بسی کے لیے جی میں نے پولیڈکس جوائنی امران خان صاحب کی ہی ایمہ پہ کی تھی بلکہ جب میری ان سے انیشل گفتگو تھی تو میرا قطن کوئی الیکشن لڑنے کا مہود نہیں تھا میری ایکسینڈڈ فیملی پیپلز پارٹی میں بھی لوگ بڑے سٹرانگ تھے نون میں بھی تھے اور میرے کلاس فیلوز بھی تھے تو مجھے کوئی کنیکشن کا تو پرابلم نہیں تھا پرائی منسٹر صاحب جو ہیں ان کا بسیقلی مجھے پہلی دفعہ کوئی انٹریس نظر آیا کہ وہ ایجوکیشن کی بہتری میں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور میں ان سے جو گفتگو کرنے گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو میرے ایکسپیرمنٹ ہے یہ میرے کالیج کا اس کو کیسے ریپلیکیٹ کیا جائے تو انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ پولیڈکس جوائن کرو تو میں نے جب معذرت کی تو انہوں نے یہی آرگومنٹ کیا کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے تو کرتے ہیں پولیڈیشنز کو لیکن اس میدان میں آئے بغیر آپ کچھ بہتری لا نہیں سکتے اور مجھ میں نے ان کو بتایا نہیں کہ میرا ایک پولیٹیکل بیکگراؤنڈ بھی ہے لیکن جب ان کو پتا چل گیا کہ میرے دادا بھی انیس سو تیس سے سیاست میں تھے اور باقی بھی فیملی کا ایک بیکگراؤنڈ ہے تو پھر وہ پرسسٹنٹ ہو گئے اور انہی کی وجہ سے میں آیا پھر صوبائی سیملی کا ٹکٹ میں نے اپلائی نہیں کیا مجھے لگتا تھا کہ میری جو کٹ ہے وہ ایم این ای شپ کے لیے ہی ہے اور شاید میں نیشنل لیول پہ بہتر کام کر سکوں گا لیکن وہ پھر کچھ یہاں پہ لوکل ایڈجسمنٹس کرنی پڑی ہیں مجھے اپنے فیملی کے ساتھ ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ اور پھر بغیر مانگے وہ ٹکٹ دے کے مجھے انہوں نے ایم پی اے بنا دی یہ سہاری میربانیاں عمران خان صاحب آپ پر کرتے ہیں جی ایکزائٹلی وہی کرتے ہیں گھر سے ملاقہ ان کا ڈیرہ ہے ڈیرے پر ہلکے کے عوام سے ملاقات اور ان کے مسائل سننا ان کا معمول ہے قریبی دوست احباب کے ساتھ زہرانہ کیا ڈیٹھ سو سال پرانا یہ نیو کلونیل ہاؤز کس نے بنایا اور آپ کا خاندانی پر سے منظر کیا ہے یہ جی میرے پردادہ راج آرنگزیب خان نے ایٹین سیمیٹی تھری میں بیٹھنے کے لیے بیٹھک تھی ڈیرہ تھا اور ان کے اپنی رہائش جو تھی ایک روس دی سٹریٹ اب چلی گی یہ جگہ وہ یہاں پر پرانے محل ہوتے تھے جو ڈائیس تین سو سال پرانے تھے بنیادی طور پر ہم لوگ جمہو سے ہمارے جو انسیسٹرز ہیں یہاں پر آئے تھے ایٹی الیون نائنٹی میں جو محمد مائر نامی ایک شخص مسلمان ہو گیا جب مسلمان ہوا تو یہ راجہ باگیر دیو ان کا نام تھا اور اس وقت سے آنورز ہم اسی علاقے میں جس کو دھن چوراسی تلقہ دھن چوراسی کہا جاتا تھا مغل ایرہ میں یہاں کے چودری تھے تلقہ دار تھے اور پھر جب انگریز یہاں پہ آئے تو ہم لوگ کیونکہ سکھوں کے ساتھ اٹیش تھے تو انگریزوں نے ہماری جاگیریں ضبط کر لیں پھر ایک ٹروس ہوا اس کے بعد واپس ہم اس وقت سے پھر ایسی چل رہے جیسے تھے آپ کی خاندان کے کافی لوگ سیاست میں بھی رہے ہیں کون کون نمائی نام ہے بنیادی طور پہ ہم لوگ جموال راجپوت ہیں جمو سے گیارہ سو نوے میں یہاں پہ دھنی کے علاقے میں آکے سیٹل ہوئے اور پھر مغلیہ دور میں تلق دار تھے ہمارے بڑے یہاں کے جو چودری حال یا چودری کے علاقے تھے اس کے بعد جب انگریز یہاں پہ آئے تو ہم لوگ سکھوں کے ساتھ تھے اور انگریزوں نے ہماری کنفسکیٹ کر لیں جدادیں یا جاگیریں پھر سیبل سروس میں چلے گئے میرے پڑ دادا راجہ رنگزیب خان اور ریٹائر ہوئے جب لائل پور شہر بن رہا تھا ایم ایل اے بنے اور ففٹی ایٹ تک رہے پھر سردار خیزر عیاد خان سردار محمد اشرف خان چکوال سے سکسٹیز میں راجہ ریاض بھی تو آپ کے رشتے تھے راجہ ریاض صاحب میرے والد کے چچا کے بیٹے ہیں انہوں نے ایٹیز میں لائل پور سے یا فیصلہ باد سے سحصر شروع کی اور وہ وہیں پہ پولیٹکس کرتے ہیں پھر چودری شیر علی خان ہے جو پیچھے نون لی کے منسٹر تھے وہ ہماری فیملی ممبر ہیں وہ اپنی نان کی جگہ سے اٹک سے پولیٹکس کر رہے ہیں تو یہ ہماری ایک ہی فیملی ہے ایکچھلی جو چکوال کے سابقر ڈسٹک ناظم تھے سردار علام عباس خان اور سردار آف تاب اکبر وہ بھی ہماری اسی فیملی سے ان کا تعلق ہے سوومنگ پول بھی گھر کا حصہ ہے حال ہی میں بنائی گئی یونیورسٹی آف چکوال کا دورہ کرنے پہنچے یونیورسٹی آف چکوال میں کتنے سٹوڈنٹس ہوں گے کتنے شعبے ہوں گے اور اب تک کتنے فرض مل چکے ہیں یہ جیس کا پوٹینشل تو بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں کے لوگ جو لٹرسی ریٹ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ہے چکوال میں اور ہم پلان کر رہے ہیں کہ یہ بڑی یونیورسٹی ہوگی دیویجن کی تقریباً چالیس آزار سٹوڈنٹس تک انشاءاللہ ہے جب یہ اپنی فل کپیسٹی پہ جائے گی اور اس کی جو ثبوت ہے اس کی پہلے سال ہی پانچ آزار سٹوڈنٹس اس میں ایڈمٹ ہو چکے ہیں اور ابھی اس کا ایک بلکسر میں انجینئرنگ سکول ہے یا کالج آف انجینئرنگ یہ لبرل آرٹس کا لاؤ کا فیکلٹی آف منیجمنٹ سائنسز یا اس کے علاوہ میڈیکل کالج کا پروگرام ایگری کلچر کا آپ کا وزیرہ ہائر ایڈوکیشن ہونا اس یونیورسٹی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے کام ظاہر ہے جی جب آپ کا اپنا حلقے کا بھی انٹریسٹ ہوتا ہے تو ذرا ڈبل سپیڈ پہ ہوتے ہیں تو جو فائلے عام دور پہ ایک دو تین مہینے میں نکلتی ہیں وہ پانچ دس دن میں نکل جاتی ہیں تو یہ فائدہ ہے اسی سال پرانی آریا سماج سکول کی تاریخی بلڈنگ کو بحال کر کے یونیورسٹی کا حصہ بنایا گیا ہے اس کے تعمیراتی کام کا وہ خود جائزہ لیتے ہیں فیصلہ باد اور چکوال میں جائزہ دیں چدی پشتی امیر ہیں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے نسبتاً خوشحال گھرانے سے تھے تھوڑے بہت بگڑے تو ہوں گی جی نہیں اللہ کا شکر ہے کہ اگرچہ میں اکلوتا بیٹا تھا والدین کا لیکن والدہ نے سپیشلی ایک ریلیجس پوائنٹ ویو سے تربیت بھی کی اور والد نے ایک کریکٹر کی تربیت بھی اس طرح کی اللہ نے بچا کر رکھا خسم تو اچھا لگتا ہوگا خسم میں کیا چیز اچھی لگتی ہے بال، لاکھ، کان، چہرہ، آنکھیں میرا خیال ہے جی آنکھیں اور بال سب سے زیادہ کنسپکوس ہوتے ہیں کس طرح کا ناک، آنکھیں یا بال پسند ہے؟ مجھے تو آنکھیں جو ہیں وہ گہری ہوں، بڑی ہوں اسی لگتی ہے بال سٹریٹ ہوں اور لمبے ہوں چمکیلے ہوں ناک بھی اگر پتلا ہی ہو تو بہتر کبھی ملک کے حالات یا اپنے ذاتی کسی غم پر رونا آتا ہے؟ جی نہیں میں اپٹمسٹک ہوں اور رونا ویسے بھی جو ہے راج پوتوں کا کام نہیں ہے لڑنا ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے ہیں سیاست میں جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے کہ آپ مسئلے تن جھوٹ بول لیتے ہیں؟ کوشش کرتا ہوں جی جتنا وائیڈ کروں بہتر ہے میرا خیال ہے ون پسنٹ شاید کبھی بولنا پڑے تو پھر بڑا برا دن گزرتا ہے اللہ کا دیا سب کچھ ہے سٹیٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں ہر سال ہر مہینے ابھی جو گزشتہ سارے جی اس میں تقریباً چھ سات لاکھ روپے ٹیکس دیا تھا آپ خود تو سیاست پہ آگئے اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ بچوں کو کنٹرول نہیں کیا جانا چاہیے جس طرح خلیل جبران نے کہا ہے کہ وہ جس طرح کمان سے نکلے ہوئے تیروں کی طرح ہوتے ہیں تو اپنی ڈریکشن آپ ایک ڈریکشن دے دیتے ہیں پھر جس طرف چلے جائیں یہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہوں زیادہ خوش کس بات پر ہوتے ہیں؟ اگر تو آپ سیڈیسفیکشن کی بات کر رہے ہیں تو سیڈیسفیکشن صرف تب ملتی ہے جب آپ کی وجہ سے کسی اور شخص کو خوشی ملے اور میں اسی پر زیادہ خوش ہوتا ہوں کوٹ چودریہ میں اپنے قریبی عزیز سردار غلام باس سے ملنے ان کے ڈیرے پر آئے سردار غلام باس نے خود استقبال کیا یاسر ہمائیوں کے دادا راجہ صفرہ سب مرہوم نے شرافت کی سیاست کو اس وقت زمانہ بھی کچھ ایسا تھا لیکن انہوں نے شرافت کے پیرامیٹرز کو لے کے وہ چلے ہیں اور وہی نصیحات تک چلے ہیں یاسر سے میرے کئی ایک اختلافات ہوں گے لیکن بے حیثیت انسان یہ شریفہ بہت اچھا اور پولٹیکس میں بھی آنے کے بعد اس نے اپنی حیثیت میں پی ٹی آئی کے ساتھ اپنا جو یہ رول پلے کر رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتر ہے ملکہ بہت بہتر ہے ان حالات میں جو حالات آج پارٹی کے ہیں میرا جو آج تک ایکسپیرینس ہے کہ نظریہ کے لحاظ سے پیپلز پارٹی کے بعد ہماری ایج گروپ میں کوئی نئی پارٹی نہیں آئی ہینڈ پکٹ پارٹیز ہیں یہ کہوں گا کہ مجھے یاسر سے امید رکھنی چاہیے کہ یہ کامن آدمی کی بات کریں یہ ان طبقات کی بات کریں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کی انسکیل لیبر کی جو تنخواہ ہے وہ ساڑھے ستارہ ہزار روپے ہے ستارہ ہزار پانچ سو ہے ستارہ ہزار پانچ سو پہ جو بڑے ہی ہم نے لوگ امپورٹ کی ہیں کہ یہ آئیں گے ہمارے بجٹ کو ٹھیک کر دیں گے اس بجٹ کو ٹھیک کرنے والے پوری دنیا کے بجٹ جو ٹھیک کرتے ہیں وہ اس ستارہ ہزار پانچ سو والے تنخواہ لینے والے آدمی کا جس کے دو بچے ہیں اس کا بجٹ بنا دیں اور انلکیلی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اس ان چیزوں پہ بات نہیں کر رہے ہماری ایڈوکیشن کا برا حال ہے ہماری میں یہ ایک چیز میں جاؤں تو ذرا پولیٹیکل ہو جائے گا لیکن میری ان سے یہی توقع ہوگی کہ ان کو مشروع یہ ہوگا کہ یہ لوگوں کی بات کریں یہ پیغام نہ دیں کہ اوپر سے یہ پیغام ہے یہ لے لو یہ ہم سے سنیں اور ان کو پیغام دیں کہ لوگ یہ کہہ دیں پنجاب سیول سیکریٹیریٹ لاہور میں ہائر ایڈوکیشن کے دفتر آئے سیکریٹری ہائر ایڈوکیشن سیدہ عرم بخاری کے دفتر میں آئے کمیٹی روم میں نئے تینات ہونے والے ایڈوکیشن کے ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگ کی گروپ پھوٹو بنوائی گورمنٹ کالیج لاہور یونیورسٹی پہنسل وائس چانسلر ڈاکٹر اسخر زیادی سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا وائس چانسلر نے نئے پروجیکٹس پر انہیں بریفنگ دی ڈاکٹر عبدالسلام کو دیئے گئے اصلی نوبل پرائز کو حال ہی میں وائس چانسلر آفس میں سجایا گیا ہے تاریخی اقبال ہاسٹل کا دورہ کیا علامہ اقبال زمانہ طالب علمی میں جس کمرے میں مقیم رہے وہ آج بھی اسی حالت میں برقرار رکھا گیا ہے طلبہ کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے تعلیمی میار کے بارے میں دریافت کی نماز یونیورسٹی مسجد میں ہی ادا کی موسیقی آئی ٹی کمپنی لیمپرو میلن کے پاکستان ہیڈ آفیس آئی سی او میڈم سباہ صفیق سے ان کے دفتر میں ملاقات کی چپ ڈیزائن انڈسٹری میں ایک بڑی ہمیں اوپننگ ملی ہے ایک موقع ملائے کہ اگر ہم اس کو اویل کر لیں تو پاکستان جو آئی ٹی کے شعبے میں یا کمپیوٹر سائنس یا ٹکنالوجی میں پیچھے رہ چکا ہے اس کو ہم کیچ اپ کر سکیں جب یہ ڈاکٹر نویر شروانی صاحب جو ایک بہت بڑا نام ہے اس شعبے کا سیلیکن ویلی میں انہوں نے اور ان کی میسز سباہت رفیق ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پاکستان میں آکے خود ایک نیشیٹیو لیں تو میں نے از اے منسٹر آف آئی ٹی اور ہائر ایڈیوکیشن یہ فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ مل کے کام اپنی ایڈیوکیشن کو نہ صرف اپگریڈ کریں کہ ہمارے انجینئرز ایمپلائیبل ہوں بلکہ وہ ڈیزائن سینٹر انڈسٹری یہاں پہ موف کر سکے تو ابھی پنجاب لیول پہ ہمیں ایک سمجھیں ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا جو ایک سال میں کیا ہمارے سرکاری یونیورسٹریز کے گریجوئیٹس کو انہوں نے اپنے خرچے پہ ٹرین کیا اور ایمپلائی کیا اور اس سے ایک پروف آف کانسپٹ ہو گیا ہے کہ پاکستانی انجینئرز اس لیول پہ کام کر سکتے ہیں جس پہ اگر ان کو پراپر تھوڑی ٹریننگ دی جائے کتنے سٹوڈنٹس کو آپ نے یہاں ٹریننگ دی تقریباً اب ون سو کا ایک بیچ آلیڈی ایمپلائی ہو چکے پچاس کی شاید ٹریننگ ہو رہی ہے دنیا میں جتنی آپ چیزیں اپنے اردکر دیکھتے ہیں خاک کہ وہ ایف سکسٹین ہو کوئی ساتلائٹ ہو ایک ٹیلیویزن ہو کوئی ریموٹ کنٹرول جو آپ یوز کرتے ہیں ہر چیز کے اندر ایک چھوٹا سا چپ لگاتا ہے جو کے سلیکن پہ بنتا ہے اس چپ کا ایک وہ میرے چھوٹے سے ناخن سے بھی چھوٹا ہے اور لیکن اس کے اندر ملٹپل لیئرز ہوتے تو اس کے اندر ایک پوری امارت ہوتی ہے اس امارت کا آرکیٹیکچر جو وہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہے اور فیزیکل ڈیزائن ہے اس کا اس کی ڈیزائن کی ویریفیکیشن پروسس ہے جب وہ پورا اپروو ہوتا ہے تو وہ فیبریکیشن میں جاتا ہے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ پوری دنیا اس وقت چل رہے ہیں یہ گلوبلی پانچ سو بلین ڈالر کے انڈسٹری ہے پاکستان کا اس میں ابھی تک حصہ نہیں تھا تو یہ جو تمام سٹوڈنٹس آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ اس آرکیٹیکچر کے اوپر ٹرین ہوئے ہیں فیزیکل ڈیزائن آف کمپیوٹر کے اوپر ٹرین ہوئے ہیں اور الحمدللہ ان کی پہلے بیچ کی ٹریننگ جو ہے مارچ میں ختم ہوئی تھی سنس then they have been working on it اور ہم نے ایکچول ویریفیکیشن کا وقت ہماری سرکاری یونیورسٹیوں کے ہیں میجورٹی یہ میجورٹی ہم نے واقعی سرکاری یونیورسٹی سے لیا ہے اور الحمدللہ چھے مہینے کی ٹریننگ میں ایسا بیچ ہے جو کہ اس وقت امریکہ, کوریا, چائنا تین ممالک کے اندر بہت بڑی بڑی کمپنیز کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو پاکستان کا اس وقت سمای کنڈکٹر انڈسٹری کے اندر فوٹپرنٹ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے مختلف ورکنگ رومز کا دورہ کیا اور انہیں جاری پراجیکٹ پر بریف کیا روز ٹاپ پر یعنی تیرہے فلور پر موڈرن کیسے بنایا گیا ہے انگلیش اور کانٹینینٹل فوٹ سے سوازو کی گئے موسیقی موسیقی عرفہ کریم ٹاور میں واقع پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ کے دفتر آئے ہیں پی آئی ٹی بی کے چیرمن ازبر منظور نے استقبال کیا موسیقی میٹنگ روم میں چپ ڈیزائننگ ٹیکنالوجی کو پنجاب کی یونیورسٹریز میں مطارف کروانے پر بریف کیا گیا ہے موسیقی اپنے دفتر میں آئے ہیں ایٹیسن کالج لاہور اور یونیورسٹی آف فلوریڈا امریکہ سے تعلیم حاصل کی بیرون ملک کا تعلیمی نظام اور پاکستان کے تعلیمی نظام میں بنیادی فرق کیا ہے بنیادی فرق تو یہ جی کہ لرننگ آؤٹکمز پر فوکس کیا جاتا ہے باہر کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیکھا کیا ہے اور خصوصی طور پر جو اکیڈیمک سکلز آپ لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ جوب انڈسٹری میں مثلا سب سے بڑا فوکس آج کل کریٹیوٹی پہ ہے کیونکہ باقی تمام ایسپیکٹس کا تو آج کل کمپیوٹر ٹیک کر لیتا ہے کریڈیکل تھنکنگ لوجیکل پرابلم سالونگ یہ بنیادی اکیڈیمک سکلز ہیں جو کسی بھی آپ انڈسٹری میں جائیں کسی جو بھی کام کریں اس میں آپ کو کام آتی ہیں ہمارے یہاں پہ صرف ایک سکل کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور وہ ہے رٹا آپ کوئی چیز میمورائز کتنی اچھی کر سکتے ہیں اور ہمارے ملک میں جو لوگ کامیاب ہیں انہوں نے اس سسٹم کو ڈیفائے کر کے کامیاب ہوئے ہیں سسٹم نے ان کو ہلپ نہیں کیا پالش نہیں کیا تو یہ بنیادی فرق ہے آپ جیسا پڑا لکھا وزیر دو اڑھائی سال میں کیا کیا اصلاحات کی ہیں پاکستان کے اور خصوصا پنجاب کے ایڈیوکیشنل سسٹم میں سب سے اہم جس چیز کی ضرورت تھی وہ یہ کہ آپ میرٹ کو سب سے اوپر رکھیں تاکہ آپ کے جو ٹاپ لیول کی اپوائنٹمنٹس ہیں جب وہ ٹھیک ہوں گی تو پھر ہی پالیسی امپلیمنٹ ہوگی پالیسی لیول پہ ہم چاہتے ہیں کہ کالیٹی کو فوکس بنایا جائے ہائر ایڈیوکیشن کا اور وہ ہم بنا رہے ہیں اس میں گریجوال تبدیلیاں آ رہی ہیں کوئی ڈراسٹک چیز ایڈیوکیشن میں آپ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی آپ کی ایک جو پالیسی انٹیوینشن ہے اس کا اثر آنے میں ایک سال لگتا ہے کم از کم اور زیادہ سال بھی لگتے ہیں تو ہم جو کالیٹی انٹیوینشن کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے رائٹ لوگوں کو رائٹ جگہ پہ پلیس کر دیا ہوا ہے بنیادی کام شروع ہو چکے ہیں ایک پانچ سال کا منصوبہ بنایا تھا اور ایک ایون دس سال کا کہ ایون نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی ہو اس کو کنٹینیو رکھے ہماری ڈریکشن ٹھیک ہو جائے سب سے امپورٹنٹ چیز آئیر ایڈوکیشن میں کالیٹی ہے آپ کے جو گریجویٹس ہیں جب تک وہ کالیٹی گریجویٹس نہیں ہوں گے تو ہم یومن ریسورس جو انٹرنیشنل لیول پہ چاہیے وہ ہم پروائیڈ نہیں کر سکتے نہ کوئی باہر سے کمپنی آکے انویسٹ کرے گی نہ ہم اپنے گریجویٹس کو باہر ایمپلائی کر سکیں گے آپ رٹا سسٹم کے خلاف ہیں لیکن رٹا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ دیکھیں رٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ہائر ایڈوکیشن ہے اور ہم نے ٹیسٹنگ کرنی ہے یہاں پہ لوگ میٹرک کا یا انٹرمیڈیٹ کا جو امتحان ہے اس پہ اس امتحان میں کیونکہ ٹیسٹی رٹے کا ہوتا ہے تو لوگ تیاری بھی رٹے کی کرتے ہیں تو ہم نے اس میں چینجز کا گریجولی ایک پانچ سالہ پروگرام بنایا پہلے سال میں ہم نے انٹریڈیوز کیا ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم آپ کے جو رپورٹ کارڈ ہے اس پہ آپ کو مارکس کی جو دور ہے اس سے نکالنا بڑا ضروری ہے کیونکہ جب آپ اگزیمنیشن سسٹم کو چینج کریں گے جب آپ انسین ٹاپکس پہ سوال دیں گے تو آبیسلی مارکس کم ہوں گے اور جب مارکس کم ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ اتنے ایڈکٹڈ ہیں مارکس کے ساتھ کہ وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ آپ ریلیٹیو گریڈنگ پہ جائیں یہ نمبروں کی دور کا سلسلہ کب ختم کر کے ریلیٹیو گریڈنگ شروع کر رہے ہیں یہ گزشتہ سال ہم نے آلریڈی آپ کے ریزلٹ کارڈ پہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے اس سال اگر کوویڈ نہ آتا تو شاید ہم اس کو کر دیتے کہ یہی آپ کریٹیریا ہوگا اس کو کیونکہ آپ کو ایڈمیشن کریٹیریا چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی ہائر ایڈکیشن انسٹیٹیوشنز میں اس کے لیے کچھ پولیسی چاہیے جو اس سال کمپلیٹ ہو جائے گی اگلے سال سے آپ کو گریجولی چیزیں چینج ہوتی بھی نظر آنی شروع ہو جائیں گی اگلے سال سے نمبر کرائیٹیریا نہیں ہوں گی بلکہ گریڈ ہوں گے اگلے سال نمبر کرائیٹیریا تو ہم فیزہ اٹھ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اور گریڈنگ ہوگی اور گریڈنگ بھی ریلیٹیو ہوگی پاکستان میں تین طرح کے تعلیمی نصاب پڑھائے جاتے ہیں دینی مدرسے کچھ اور پڑھاتے ہیں اس کے بعد ہمارے جو سکول ہیں گورنمنٹ کے وہ کچھ اور پڑھاتے ہیں اور پھر او اینڈ ای لیول تو یہ سارا نظام یکسا کیسے ہو جائے گا ررننگ آؤٹکمز امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ دیکھیں آپ نے میٹرک کی کتاب اٹھایا ہے یا انٹیبیریٹ کی سی فیزکس کا ایکزامپل لے لیں اس میں بھی نیوٹن کے تین لاؤ پڑھائے جا رہے ہیں کیمریج کی کتاب میں بھی وہی تین لاؤ پڑھائے جاتے ہیں فرق یہ ہے کہ ان کو پڑھایا کیس طرح جاتا ہے کیمریج کے کریکلم میں آپ کی بنیادی طور پر اپلیکیشن پر زور دیا جاتا ہے کانسپٹ کو کلیر کرنے پر زور دیا جاتا ہے اور جو آپ کی سکلز ہیں اس کی ڈیولپنٹ پر زور دیا جاتا ہے آپ سیکھتے کے انڈ آف دی ڈی اس کے برعکس ہمارے جو ریگلر انٹیبیریٹ کا یا میٹرک ایگزامنیشن سسٹم ہے اس پہ کیونکہ ٹیسٹ ہی آپ کی یاداشت کا ہوتا ہے تو آویسلی لوگ پھر فوکس نہیں کرتے ان سکلز پہ تو ہم نے بیسیکلی جب اپنے ایگزامنیشن سسٹم کو ٹھیک کر لیں گے اور اپنے پاکستان کے جو اسادزہ ہیں پاکستانی سسٹم کے ان کو صرف گائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس کی نہیں اس طرح تیاری کرانی ہے it takes time آپ کو ہمارے سکول ایڈیوکیشن کے منسٹر کام کر رہے ہیں کہ کلاس ون سے یہ چینج کیسے کرنا ہے کیونکہ آج جو بچہ کلاس ون میں داخل ہوگا اس کا دس سال بعد یہ بارہ سال بعد امتحان ہونا ہے تو یہ تیاری جو ہے آپ کو یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے اور اگر ہم آج ٹھیک کرتے ہیں اپنی ڈیریکشن تو اس کے آپ کو سمراد جو ہیں وہ پانچ سے دس سالوں میں نظر آنے شروع ہوں گے مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ شفقت محمود صاحب اور آپ کی سمتیں مختلف ہیں بھی نہیں بلکل exactly یہی سمتیں آپ بھی یقصہ نظام تعلیم چاہتے ہیں یقصہ نظام تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ تمام learning outcomes یقصہ ہوں آپ کا مدرسے کا بچہ بھی جب پڑھ کے نکلے تو اس میں وہی academic skills ہوں جو آپ کے سرکاری سکول کے بچے میں ہیں یا جو private سکول کے بچے میں ہیں تو یہ skill set آپ نے develop کرنا ہے اور اس کا ٹیسٹ لینا ہے آپ ہمیشہ پنجاب کے کلچر پر اور اپنے تشخص پر زور دیتے ہیں تو کہیں یقصہ نظام تعلیم میں سندھی پنجابی اور بلوچی کلچر دب نہ جائے یقصہ نظام تعلیم کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر سکول میں ایک ہی کتاب پڑھائی جائے گی فرق کیا ہے کہ آپ نے learning outcomes ایک جیسی ہونی چاہیے مسئلہ اگر آپ انگریزی کا curriculum پڑھتے ہیں تو کیا اس کے نتیجے میں آپ کی comprehension develop ہوئی ہے یا نہیں کیا critical thinking skills develop ہوئی ہیں یا نہیں کیا آپ سوچ کے کوئی نیا مضمون تخلیق کر سکتے ہیں یا نہیں یہ matter کرتا ہے سکول میں کیا پڑھایا جانا ہے یہ سکول کی انتظامیہ فیصلہ کرے گی آپ نے اپنا کیا حدف سیٹ کیا ہوئے پانچ سال بعد جب آپ وزارت تعلیم سے فارغ ہوں گے نئے election میں جائیں گے تو میکمہ ہائر ایڈوکیشن کہاں کھڑا ہوگا دیکھیں سب سے جو target وہ ہوتا ہے جو دنیا کو نظر بھی آئے اگر ہم اپنی academic rankings universities کی وہ آپ کو کیا ہماری پنجاب کی universities ابھی کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہی تھی جب ہم آئے تھے ابھی already دو سالوں میں آپ کو اس میں improvement نظر آنی شروع ہو گئی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ quality rankings ہماری اوپر جائیں ظاہر ہے جب ان parameters پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو وہ اوپر جا رہی ہیں اور انشاءاللہ جائیں گی آپ کو اگلے جو ہمارا کہلیں گے tangible goal ہے جو لوگوں کو نظر بھی آئے گا بہت سارے qualitative achievements ہوں گی آپ کی quality degree کی اوپر جا چکی ہوگی لوگوں کو جو associate degree program ایک ہم نے شروع کیا ہے جو کہ دو سالہ program ہے جس کے نتیجے میں لوگ پڑھنے کے بعد employable ہوں گے relevant skills وہ لیں گے اور وہ program دس سالوں سے pipeline میں تھا launch نہیں ہو رہا تھا اس کو ہم launch کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں اور اس کو true letter and spirit میں اگلے سال سے وہ کام شروع کر دے گا تو بہت سارے لوگ جو خامخواہ bachelor's اور master's اور doctorate کرتے ہیں اور ان کو ضرورت نہیں ہوتی کرنے کی وہ اس دوڑ سے بھی نکلیں گے دو سالوں میں وہ employable ہوں گے اور آپ کو نظر آئیں گے کام کرتے ہوئے آپ نسبتاً ایک جدید محکمے IT کے بھی minister ہیں تو دو اور آئی سال میں اس میں کیا تبدیلیاں لے کے آئیں دیکھیں IT ministry کے پنجاب میں دو ambits ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے e-governance کے ذریعے اپنی governance کو کیسے بہتر کرنا ہے بہت سارے پروجیکٹس گوزستہ گورنڈ نے بھی شروع کیے ہوئے تھے ہم نے اس میں بہت تیزی لے کے آئے بہت سارے نئے پروجیکٹس شروع کیے جو روز ہم ایک نئی کوئی نہ کوئی جدید اپ انٹروڈیوز کرتے ہیں جو گورنس کو بہتر کرتی ہے لیکن اس سے زیادہ اہم کام یہ کہ ایسی policy intervention جس کے اندازے میں ہم ایک آئی ٹی کا حب بن سکیں ہم نے ساری زندگی اپنی قوم کی تاریخ میں ٹرینڈ لیبر ہے ٹرینڈ یومن ریسورس ہے اس کی ٹرے ہے اس کا مندبستہ ہم کر رہے ہیں اپنی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں کہ کس طرح ہم ورل کلاس انجنیرز پیدا کر سکیں